اسلام علیکم دوستو میں ہوں بینہ صفدر اور آپ کا ویلکم ہے میرے چینل مائی سیمپل کزین میں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری ریسیپیز کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو آج میں آپ سے محرم الحرام میں بننے والے تھنڈے تھنڈے مزیدار سپیشل دودھ کے شربت کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جو بہت ہی مزیدار بنے گا تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں محرم سپیشل دودھ کا شربت بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ٹو لیٹر ملک لے کر ایک پتیلی میں ڈال دیا ہے اور اب اس میں ون ٹی سپون ہری الائچی پاورڈر ڈال کر ڈیڑھ کپ تقریباً چینی اس میں شامل کریں گے چینی آپ اپنی مرضی سے کمیاز زیادہ کر سکتے ہیں اب اس دودھ کو بوائل کرنے رکھ دیں گے پانچ منٹ پکانے کے بعد دودھ بوائل ہو گیا ہے تو اب ہم اس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لیں گے اب دودھ تھنڈا ہو گیا ہے تو یہاں میرے پاس جامے شیری کا ریڈ والا شربت ہے اس کا ہم ایک کپ اس دودھ میں شامل کر دیں گے اس شربت کو بھی آپ اپنی مرضی سے کمیاز زیادہ کر سکتے ہیں جامے شیری سے ایک بہت ہی اچھا سا فلیور اس دودھ میں آ جائے گا یہاں میں نے فور ٹیبل اسپون تخم ملنگا کو ایک کپ پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا تخم ملنگا کو سبزہ سیڈز بھی بولتے ہیں اور یہ بہت ہی ٹھنڈک پہچاتا ہے اور بہت ہی اچھا اس کا فلیور ہوتا ہے اس کو ضرور شربت میں ڈالیے گا یہاں میں نے دو پیکٹ انسٹنٹ جیلی کے لے لئے تھے ایک گرین اور ایک ریٹ کلر میں اور ان کو گرم پانی میں پکا کر جمع لیا تھا اور اب میں ان کے کیوبز کاٹ لوں گی اب یہ جیلی میں اس شربت میں ایٹ کر دوں گی اب یہاں پر میں نے سو گرام پستے اور سو گرام بادام کو باریک سلائس میں کٹ کر لیا ہے آپ چاہے تو موٹا موٹا بھی ان کو کٹ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سا یہ بن گیا ہے تو اب اس کو تھنڈا کریں گے یہاں پر میں نے شربت کو تھنڈا کرنے کے لئے تھوڑی برف اس میں ایٹ کر دی ہے آپ چاہے تو اس کو مٹکے میں بھی سرف کر سکتے ہیں اور اس میں گلاب کی پنکھڑیاں بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو محرم کی نیاز کے لئے بنایا تھا تو سب میں باٹا اور آپ بھی اس کو محرم کی نیاز کے لئے بنائیں اور سب میں باٹیں تو یہ میں نے گلاسز میں بھی نکال لیا ہے تو یہ میری آج کی ریسیپی تھی اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور چلیے پھر ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ